آج ہم نے ہڈیوں کا سالن بنایا ہے جس کو ہڈی گوڈی کا سالن بھی کہتے ہیں بہت ہی زبردست بنا ہے بلکل پائیوں کا ذائقہ ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے ایک پر آپ نے ضرور بنانا ہے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے آل کے اپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آل کے اپشن کو دبا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہڈی کا سالن بنانا لیکن آپ نے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیے یہ ہڈی کا سالن تیار کرتے ہیں جو کہ بہت آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش اخورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ہڈیوں کا سالن جس کو ہڈی گڈی کا سالن بھی کہتے ہیں اور یہ بلکل پائیوں کی طرح بنتا ہے بہت طاقت ہوتی ہے ہڈیوں کے سالن میں کیونکہ ہڈیوں میں بہت طاقت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس کو گڈ کہتے ہیں گڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ ہڈی ہے مکھ والی ہڈی ہے جسے گڈھ والی ہڈی بھی کہتے ہیں اور یہ ہیں نسیں دیکھیں یہ بلکل پائیوں کا ذائقہ ہوگا بلکل پائی ہوتے ہیں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ان میں تو یہ تقریباً ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہے میرے پاس تھوڑی سی چربی بھی میں نے اس میں شامل کی ہے تاکہ ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے تو اس ڈیڑھ کلو کے حساب سے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے یہاں پر اخبار پر پیاس جو ہے دو در پیاس براؤن کر کے نکال لی ہیں تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اب جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے پاس ہے بادیان کے پھول دارچینی کالی مرچیں لونگ دس بارہ لونگ ہیں دس بارہ کالی مرچیں ہیں تھوڑی سی دارچینی ہیں تھوڑی سا بادیان کے پھول ہیں آدھا چاہے کچمچ زیرا پاوڈر ہے سوری زیرا ہے میں پاوڈر بناوں گی اس کو کڑی پتہ ہے ایک کھانے کچمچ میں نے دھنیا لے لیا ہے سابت اور ایک چاہے کچمچ میں نے لیا ہے سونف کا ان تمام کو میں تاوے پر ہلکا سا بھوننے کے بعد گرائنڈر کرلوں گی یہ دیکھیں تبے پہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کو میں ہلکا سا بھوننوں گی اس سے جو ہے یہ بہت کرسپی ہو جائیں گے بہت اچھی خشبو آتی ہے ذائقہ جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے انترائی معام چیزوں کا یہ دیکھیں یہ بھون چکے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی ان کے تڑکنے کی یہ دیکھیں تو اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں اور اس کو گرینڈر میں یا مکسی میں جس میں بھی آپ ہاون دستے میں چاہیں تو ہاون دستے میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں تو ہم اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں تمام مسالے جو ہیں وہ میں نے پیس لیا ہے اچھا جی گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے تقریباً آدھا کب بھی ہے اور باقی مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیسے ندرک کا پیس جو کہ تقریباً چار کھانے کے چمچ ہیں یہ بیچ میں ہے میں سوٹاکی ان کو دو منٹ پرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت بدل دی ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ہڈیاں بسم اللہ ارمانہ ہین ہڈیوں کو بھوننا ذرا مشکل ہوتا ہے آپ یہ کام کسی جانس سے بھی لے سکتے ہیں کسی اس کے مدد لینے اگر آپ بھون سکتی ہیں تو لیکن میں شادیاں بھوننا ذرا مشکل ہے بھاری ہوتی ہیں اب ہم ان کو بھون لیں گے یہ لیکن بھاری ہے بھوننا ذرا مشکل ہے ایک ہاتھ پر تو میں آف کیمرہ کو اچھے طرح سے بھون لیتی ہیں تو پھر اپسے ملتی ہیں پھر اپسے ملتی ہیں پھر اپسے گھنے ملتی ہے پھر اپسے گھنے دھماں پھر اپس ملتی ہے پھر اپسے گھنے ڈ hacker لے سکتے جس ENCE پانی اس نے شامل نہیں کیا ہے میں نے اور اب جو مسائلے میں اس میں شامل کروں گی اس میں ہے ایک کھانے کا چمچ لال مچ پاورڈر آدھی چمچ حلدی حضر جائے کا نمک میں نے ایک کھانے کا چمچ پلحال لیا ہے نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو مسائلے ہم نے بھوننے کے بعد گرائنڈر کیے تھے وہ میں نے لے لیا ہے اس میں نے ایک چائے کا چمچ اللہ دا کر لیا ہے جو کہ میں اینڈ میں چھڑکوں گی تو یہاں پر یہ مسائلے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی میں اس میں تاکہ مسائلے نہ جلیں ساٹھ سے آٹھ منٹ مسائلے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھا سا بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیوں کی رنگت مسائلے نے بھی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ پیاس جو ہم نے براؤن کی تھی اس کو میں نے ہاتھ سے مسائل لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بس دو منٹ ہم نے فیاد کو بھی بھون لیا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی شامل کریں گے تقریباً 6 لٹر پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پکائیں گے پانی اتنا ہو کہ یہ گوشت گل بھی جائے اور ہمارے پاس جو اس کا شوربہ ہے جو گریوی ہے وہ بھی باقی رہے جو ہمیں چاہیے اور تیز آنچ پر پکائیں گے یا کوکر پکائیں گے تو اس کا لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ لیس نہیں رہے گا تو اس لئے ہم اس کو سلو آنچ پر ہی پکائیں گے یہ پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں اب جو چیز ہم اس میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے چیڑ یہ آپ کو صحیح طرح نظر آ رہی ہوگی یہ گوند ہوتی ہے جو کہ اس میں کمرشل جو ہوتے ہیں پائے اس میں یہ ڈال لیا جاتا ہے جس سے یہ چپ چپاہٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہم چیڑ اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ چیڑ ہے تو یہ چپ چپی ہوتی ہے ہم اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں یہ اس سے بہت ہی اچھے پائے آپ کے تیار ہوں گے ہڈیاں آپ کی بہت اچھی تیار ہوں گی اب ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اور اس کو بھائی رانے دیں گے پہلے پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اور اس کو سلو فلیم پر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہم پکائیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور اوپر ہم ایک وزن رکھ دیں گے اس کے ڈھکن پر اچھا جی تقریباً 7 گھنٹے اس کو پکایا ہے ہم نے تو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیسی آ رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو نسے ہیں وہ کتنی گل چکی ہیں بلکل گل چکی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ نا اور جو ہڈی ہے مکھ والی جو ہڈی ہے وہ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھے سے گل گئی ہے اس کی جو مکھ ہے یہ دیکھیں وہ بھی نکل کے اس میں شامل ہو چکی ہے تو یہ بلکل تیار ہے یہاں پر میں شامل کروں گی جو مسالہ ہم نے پیسا تھا بھوننے کے بعد اس میں سے جو تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ یہاں چھڑکیں گے اس سے جو ہے نا اس کے خوشبو بے حد بڑ جائے گی تو ہم اس کو دم لگائیں گے قریباً پانچ منٹ اور اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا ہمارا ہڈیوں کا سالن الحمدللہ جی ہڈیوں کا سالن جو کہ بلکل پائیوں کا ذائقہ لے کر آیا ہے تیار ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے بہت پیاری لوک ہے اور آپ بنائیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ کتنا زبردست بنتا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو جلدی سے لائک کریں نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی اس مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے کمنٹس کر کے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں عید پر یہ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پائوں کا ذائقہ دے گی اور آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے لیکن ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ